بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیلی پیسے لائف ہوں جی اکثر بھائی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جیسا کہ سعودیلی پی کے فلیٹس کو لے کر اور آپ کے اکامہ چھوٹی بگرہ کو لے کر بھائی مجھے کمینٹ کر رہے ہیں بھائی میرا اکامہ نہیں بڑا ہے میری چھوٹی نہیں بڑی ہے تو میں کیا کروں تو میں نے خود سے چک کی ہے ابھی تک میری نہیں بڑی ہے تو بھائی پہلے نبر پر تو میں اس کے مطلق ابھی آپ کو بتاتا ہوں بہت سے بھائیوں کی بڑھ چکی ہے اور بہت سے میرے دوستہ خباب کی ابھی تک نہیں بڑی ہے کچھ افراد کی چھوٹی نہیں یعنی بڑی ہے اور کچھ افراد کے بھائی اکامے ابھی تک نہیں بڑے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا سمپل سا حال ہے آپ ابھی سے کرنے بہتر ہے پچھتانے سے بہتر ہے ورنہ ہوگا کیا ورنہ ہوگا بھائی یہ کہ آپ کو پتہ ہے جب پچھلے سال فلائٹس بند کی گئی تھی تو اس ٹائم بھی شاہی فرمان جاری کیا گیا تھا تمام طرح بندوں کے اکامے بڑھانے کا لیکن جب بھائی بندے اسی خوشی میں رہے جب فلائٹس اوپن ہو گئی آنے کا ٹائم ہو گیا تو اس ٹائم پتہ چلا کہ بھائی ابھی ہمارے اکامے تو بڑے نہیں ہیں ہمارے کفیل کو تو جوازہ جانا پڑنا تھا یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا اور بہت سے میرے خود سے تین سے چار دوست پاکستان میں رہ گئے تھے اسی چیز کو لے کر یعنی کہ اسی خوش فہمی میں تھے کہ ہمارے اکامے بڑھ گئے ہیں خود بخود اب ہی ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا ہم فلائٹس لے گئے ہیں چلے جائیں گے تو جن بندوں کے تو اکامے بڑھ چکے ہیں ان کو تو بھائی مبارک ہو اور الحمدللہ اکامے بڑھنا شروع بھی ہو چکے ہیں میں نے کچھ دن یعنی کہ دو تین دن پہلے ہی میرے خود سے دوست ہے اس کا مجھے میسج ہے بقائدہ اس نے خود سے مجھے بتایا ہے کہ میرا اکامہ بڑھ چکا ہے تو ابھی جن بندوں کے نہیں بڑھے ہیں جن بندوں کے چھوٹی نہیں بڑھ رہی ہے بھائی آپ کو آپ کا یہاں تو اکامہ نہیں یا وہاں پر ڈیڑھ نہیں بتائی جا رہی ہے تیس سپتمبر یعنی کہ نوے ماہ کی تیس طریقہ تاک یہاں چھوٹی کے آپ کی ڈیڑھ نہیں بڑھائی جا رہی ہے دونوں میں سے ایک کام کشی کا ہو رہا ہے تو آپ کو بھائی یہ کرنا ہوگا سب سے پہلے تو آپ کو اگر آپ کا یہاں پر کو جاننے والا ہے تو اس کو اپنا اپشر اکاؤنٹ اس کے پاس کھلوائیں آپ کا جو نمبر ہے اس نمبر کے اوپر بنا ہوگا وہ نمبر کے اوپر کوڑ آئے گا اس کو بتائیں آپ کا اپشر اکاؤنٹ کھل جائے گا آپ کے اپشر اکاؤنٹ کے تو پھر بھائی آپ کا جو اس کا ایک ہی حل ہے کوئی بھی بندہ اگر آپ کو اس کا دوسرا رستہ بتاتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے آپ کے ساتھ یہاں ایک چیز میں نے ضرور دیکھی ہے وہ آپ کے ساتھ یہی پر کلیر کر دوں میں کل ہی مجھے ایک بھائی ملے ہے پاکستانی مقتب عمل کی فیس جمع کروا کر آ رہا تھا ایک سو ریال تو میں نے بولا کہ بھی یہ وہ بولتا فیس جمع کروا دی ہے میرا اقامہ ختم ہونے میں حالانکہ تیمہ پڑے ہوئے یہی پر مقیم ہے اور میں نے اپنے ایک دوست کی بھی سو ریال مقتب فیس جمع کروای ہے جو پاکستان بھی اس وقت چھٹی کے اوپر ہے تو وہ چار لوگوں کا جو مسسسہ ہوتا ہے ان کے اقامے بھی سستے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے اس کے مطلق آپ نے ویڈیو دیکھنی ہو تو مجھا کمیل کیجئے گا میں ڈٹیل کے ساتھ وہ بھی ویڈیو شیئر کر دوں گا یعنی کہ چار لوگوں کے مسسسے کے اندر آپ کا کفیلے کو آپ چار بندے ہیں اس کے اندر تو آپ کا اقامہ کتنے کا بنتا ہے وہ بھی آپ کو ڈٹیل سے میں بتا دوں گا تو وہ بندے نے اس بھائی کی بھی سو ریال فیس پے کی مقتب عمل کی جو چھٹی کے اوپر تھا میں نے اس کو بولا تو نے اس کی کیوں پے کی اس کا تو اقامہ بڑھا ہوا ہے بولتا اس کا اقامہ ابھی تک نہیں بڑھا ہے وہ مجھ کو بول رہا تھا کہ میرے مقتب عمل کی ایک سو ریال فیس پے کر دو اس کے بعد اپشر میں ہو سکتا ہے اپ ڈیٹ ہو جائے لیکن جو اس کا صحیح اور بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے بھائی کہ آپ جس بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں جس مسسے میں کام کرتے ہیں جس کفیل کے پاس کام کرتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے یعنی کہ آپ کا کفیل وغیرہ تو ظاہری سے بات ہوتا ہے یہ میرے ایک دوست ہے چھٹی پر گیا ہوا ہے اگر آپ کی کمپنی یا مسسسہ یا کفیل جاتا ہے وہ تو پھر بیسٹ ہے نہیں تو آپ کا دوست چلا جائے وہ جا کر اس کا اکامہ نہیں بڑھا ہے اس کی چھٹی نہیں بڑھا ہے کیا مسئلہ ہے یہاں تو وہاں پر وہ آپ سے مقتب عمل کی فیس کا بولیں گے کہ یہ فیس جمع کروا دیں ان کا خود بخود بڑھ جائے گا اگر نہیں تو وہ بیسے کمپیوٹر سے اپ ڈیٹ کر دیں گے یہ صرف اتنا سا کام ہے بھائی آپ نے ایک فون کال کرنی ہے آپ کا اکامہ چھٹی بڑھ جائے گا اگر نہیں بڑھا ہے تو اس چیز کے اوپر بھائی ابھی سے عمل کریں بعد میں پشتانے سے بہتر ہے